وشکرما جہنتی کے اوسر پر پردیش کے مخ منطری یوگی عدیتنات جٹا شنکر اس صدر وشکرما مندر پر پہنچے مندر پریسر میں آجیت کرکرم میں حصہ لیا اس موقع پر مخ منطری نے بھگوان وشکرما کے مندر میں پہنچ کر ویدوہت پوجا ارچنا کیا مندر کے سباگار میں آجیت کرکرم میں آجیجکوں نے سی ایم یوگی کا مالحر پڑھ کر کے سواگت کیا اپنے سمبودن یوگی نے وشکرما جہنتی پر بدھائی اور اپنی شب کامنا دیتے ہوئے کہا کہ آج پردیش کے لگ وقت دو لاکھ سے ادھک سنستاؤں میں وشکرما جہنتی کا کرکرم آئیوجیت کیا گیا ہے پردیش سرکار وشکرما سماج کے اتھان ایتو سنچالیت یوجنا کے تحت ہر گاؤں ہر کسوے میں ٹریننگ ٹول کٹس ایوم ان اپکرڑ اپلبد کرائے گا انہوں نے کہا کہ مندر کا جڑھدھار ہونا ضروری ہے اس موقع پر مندر کے سنرچک دیانند شرما انجینئر راجیشوری پرساد وشکرما منتری بابولال شرما سنیوکت منتری حدہ چندر شرما کشا دیچ رام تلک شرما سہید آنے پرادکاری اور وشکرما سماج کے لوگ موجود رہے سنیوکت منتری حدہ چندر شرما سنیوکت منتری حدہ چندر شرما سنیوکت منتری حدہ چندر شرما جیسلا سنیوکت منتری حدہ چندر شر olduğ Yun Nolan پڑھلان پڑھیک موسیقی 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 ہم ستانی بجا جب سوپاہدری شریف اپاہدھیک شرام پیلاس سرما جی سے آگے رہا ہے کیا ہے اور مالے اپڑتر ساغت کریں لکھے سرما ہی معلے اپڑتر ساغت کریں سوپاوار اپڑتر ساغت کریں سری رات کے لازم آرمالے اپڑتر ساغت کریں ملے آرپڑ کر سواغت کریں جب اندر پردار سنگ راجو جی اور پارسر پارسر آنیل سنگ جی پارسر پیٹو گاؤڑ جی سے آگر آئے کہ ملے آرپڑ کر سواغت کریں سری راپ کرداز سرما جی راستری اندر کش کرما سلطان کے آئے ملے آرپڑ کر سواغت کریں اب ہم کارکرم کو آگے لے جاتے ہوئے پوچھ مالا جی کا عدی پیست کارکرم ہے اس سبیتی کے ادھیک سری راجے سری پرساس نرباجے سے آگرہ کریں کہ پیڑو دوبے جی منڈال ادھیک چھائیں دندیا نگر کے فارمانی بارسر جی ببیو جی آئے اور ہمالے آرپڑ کے سواغت کریں ملے آرپڑ کریں ملے آرپڑ کریں ہمالے آرپڑ کریں ملے آرپڑ کریں ایسا اس رشتی کے آدھی سکتے ویپان پشتہ کرمہ واسطوں میں اس رشتی کے آدھی سکتے مانے گئے اور اس لیر ہر سنسطھوں میں ہر یادتر کی سنسطھوں میں اور یادتر کی سنسطھوں میں ویپان پشتہ کرمہ سے جوڑی بھی کارکرم بڑے دھومتھان کے ساتھ سنپن ہو ہر اوفیس اور سرکاری سنسطھوں میں بھی اگران پشتہ کرمہ کے ساتھ سنسطھوں کو اس جس کی سی آج ہم دوپن نے ایک بات اس بات پلوانے کیا کہ محفوصوں کی جینتیوں پر چھٹی کی بجائے ان کی آدھرسوں سے پیڑنا کرنے کر سکے اس لیے اور کارکرمہ کو پوری پھتیتہ کے ساتھ سبھی سنسطھوں میں منائے جائے اور آج مجھے بتاتے ہوئے پسندہ ہے کہ اکتہ پردیس کے دو لاکھ سے دکھ سنسطھوں میں بھکوان مجھے کرمہ کی جینتی کی کارکرم بڑے ہر سنسطھوں کے ساتھ سمپن ہو رہے ہیں جن میں بھکوان مجھے کرمہ اس رسٹ کے آج سلوی سے لے کر کے اور ان کی پرمکڑا کا بجوکتان رہا ہے اس کے پردیس اپنا سنسطھوں اور سنسطھوں کا بھاوکت کرنے کے لئے آنے والی پیوڑی کے سامنے ہم بھکوان مجھے کرمہ کی اچھا درسوں کو پرسکت کر سکے اس دن سے یہاں ہم لوگوں نے سلوشن کیا ہے وائیو میں لو ہماری سرکار پردیس کے اندر بھکوان مجھے کرمہ کے نام پر ایک مجھے کرمہ سرم سمان کے نام پر ایک نئی کارکرم کی بھوزمہ کر رہی ہے جن کارکرموں کے ماتنے سے ہم بھکوان مجھے کرمہ سمان کے ساتھ سمان کے اس ورم کو جس کے اندر بھونت ہے اس بھونت کو مجھے دے کے لئے ہم لوگوں نے ایک کارکرم پرارم کیا ہے جس میں ہر گاؤں ہر تسکہ ہر سہر میں ایسے یہ سبھی لوگوں کی ٹویننگ اور ٹویننگ کے بعد انہیں ٹھوڑ گٹس اپلت کرانا پہنک سے آسان کسطوں پر انہیں ریڈ اپلت کرانا اور انہوں کے ماتنے سے انہیں اس پہلوں پر کیونک رسر کرنا کہ بھکوان بشو کرما کے نام پر بشو کرما صرف سمان کے نام پر اس پورے کارکرم کو پردیس کے در ہم دلاؤو کر رہے ہیں یہاں پر ایک پنچائتی بشو کرما مندر ہے ایک پنچائتی بشو کرما مندر میں جانتا ہوں کب کب اس پر کتنا سنکٹ آیا ہے سی دیانان سرما کے نطرت کو میں لگاتا اور بشو کرما سمان 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 کے لوگ صدیر اس کے پردیس کے چہتنے رہے ہیں اور میں چاہوں کہ یہاں کا ایک خواستہ ان کو پناہ کے دینا چاہیے جس سے آپ بشو کرما سمان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں آپ نے نرمان تو کر دیا ہے لیکن سندری کرنے کا کارے ہم لوگ کو کرانا پڑے گا سندری کرنے کے کارے کو ہم لوگ یہاں پر تندہ سے اپلند کروائیں گے اس کا ایک پرستاؤ بنا کر کے جتنے جلدے بہت سکتے آپ اپلند کروا دیں گے آج کے سو سر پرمائے ایک بار بنا آپ سب کو بھگوان بشو کرما کی سکاور جن کی پر گردے سے بدا ہی دیتا ہوں اپنی شوق کامنہ ہی دیتا ہوں ہم بھگوان بشو کرما کی سندیش کو نو آچار کے روپ میں نئے انویشن کے روپ میں نئے انسانتھان کے روپ میں اور سماج کو ایک نیا جیون دیلے کے روپ میں تو بیوگی بنا سکے اس لئے سے آپ سب کے پتی میں اپنی منگل میں شوق کامنہ ہی دیتا ہوں تھنے واد جائے ہی